آڈیو کلپ نمبر ساتھ اس میں انشاءاللہ عزوجلہ آپ قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیرہ سے پندرہ کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَا سُقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں بگر یہ جانتے نہیں كَمَا آمَنَنَنَّاسُ جیسے اور لوگ ایمان لائے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں ان ناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں نجات والے کون لوگ ہیں اس آیت میں مزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ان مزرگوں پر تعانو تشنی کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں صحابہ وآئمہ اور مزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہلِ باطل کا قدیم دستور ہے نیز دینداروں کو بے وقوف یا دکیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَنْزِئُونَ ترجمہ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ہسی مزاق کرتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یک جہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطُئِنِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزا کے طور پر ہے اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو صرف ہنسی مزاق کرتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے منافقین صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مزاق اڑاتے تھے اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام اور علماء دین کا مزاق اڑانے کا حکم اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین کا مزاق اڑانا منافقوں کا کام ہے یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور دین کا مزاق اڑانا کفر ہے یوں ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے عدبی گمراہی ہے اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مزاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے ترجمہ اللہ ان کی ہسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں محلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اللہ ان کی ہسی مزاق کا انہیں بدلہ دے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالی استہزا اور تمام عیود سے پاک ہے یہاں جو اللہ تعالی کی طرف استہزا کے نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزا کا بدلہ دینا ہے اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دوہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے